رات لمبی ہوتی جا رہی ہے میں چونکہ مجھے انہوں نے مجھے پہلے یہ کہا کہ تمہارے اس جگہ پہ دو گیٹ لگے ہوئے ہیں اور دونوں کوڈڈ ہیں میں نے کہا کہ اچھا ہے نا شاعروں کو سنے بغیر کوئی بھاگ نہیں سکے تو اس رشیس کے آخری مقرر جو ہیں میرے بہت بڑے موسن میرے مربی اور ان کے ساتھ بھی جو میرا رشتہ ہے وہ پیار کا ہے اور ہم دونوں کے جو میرے اور علی جعفر زہدی صاحب کے معشوق ہیں وہ آلِ بیعت ہیں اس حوالے سے ان سے میرا بہت قریبی رشتہ ہے علم کی تشنگی مجھے در بدر لے جاتی ہے اور ان میں ایک جو بڑا در ہے وہ ان کا گھر ہے اکثر بلاتے ہیں مجھے میں اس پہ بسط شوق چاہے ملک کچھ بھی کر رہا ہوں میں جاتا ہوں ان کی پیار ان کی محبت بہت بڑے عدیب ہیں انہوں نے اخباروں میں لکھا پیپلز پارٹی کی جب تحسیس ہو رہی تھی تو اس میں شامل تھے تعریفیں کرنے لگوں تو شاید اور دو چاند گھنٹے اس میں گزر جائیں میں وہاں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے جناب علی جعفر زہری صاحب سے کہوں گا اور ساتھ اختصار کی بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نوازشاہ سے ہمیں نواز کریں لوگ صاحب بہت شکریہ میرا تو خیال تھا میں ادھر بیٹھوں گا اور سنوں گا آپ نے عزت افتائی کی اور میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج شام سفتر حمدانی صاحب کے تمام میں جو تفریب بدپا کی اس حوالے سے نہ صرف سفتر حمدانی بلکہ بہت سے ان دوستوں سے بھی ملاقات ہو گئی جن سے ہمیشہ خواہش رہتی ہے تمنا رہتی ہے کہ ملاقات ہو مگر بوجو نہیں ہو پاتی اور اس کے لئے بھی میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس کا احتمام کیا اور ہم افتخار قیسر ہیں شاہد صاحب ہیں عقیل صاحب ہیں اور بہت سے دوست جن سے ہمیشہ دل چاہتا ہے کہ ملاقاتیں ہوں لیکن ہر آدمی مصروف ہے اور ملاقات نہیں ہو پاتی مرحل وہ تمنا وہ خواہش ہمیشہ رہتی ہے میں بہت مشکور ہوں لفتہ باکہ کہ آپ نے اس ملاقات پر احتمام کیا اور سفتر حمدانی صاحب کو گوشہ نشینی سے باہر نکالا سفتر حمدانی کی شخصیت اور ان کا پن اس کے لئے تو بہت سی نشستیں چاہیے اچھا چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور آپ نے بھی اظہار کیا کہ بہت کم بات کی جائے تو میں تفصیل میں جائے بغیر اور عالمی سامراج اور زندہ باد مردہ باد سوشلزم آوے آوے کو الگ رکھتے ہوئے صرف سفتر حمدانی صاحب کی حد تک بات کروں گا انہوں نے اپنے والد محترم جنہوں نے چودہ اگست انیس سو سینٹالیس کو یہ اعلان کیا کہ آج پاکستان قائم ہو گیا ہم آزاد مملکت ہیں اس آزاد مملکت کا نہ صرف انہوں نے بھرم رکھا اپنے والد کی آواز کو انہوں نے اس آواز کے جھنڈے کو بلند رکھا اور پاکستان پرستی اور اس کے ساتھ عملی جدجہد میں اپنی شائلی میں اپنی صحافت میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں جو جدجہد تھی اس میں نہ صرف پاکستان پرستی بلکہ ظلم و استحصال کے خلاف ظالم طبقات کے خلاف اور مظلوم اور محکوم عوام کے حق میں انہوں نے اپنا جو کردار ادا کیا وہ ایک ان کی شخصیت کا بہت بڑا پہلو ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کی شخصیت کا دوسرا پہلو جو جس نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا وہ ہے انہوں نے پاکستان اور پاکستان کے عوام سے محبت کی دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے محپارہ سے محبت کی محپارہ میری کزن بھی ہیں اور مجھ سے بہت چھوٹی بھی ہیں ہم ان کو ان کے بچپن میں اور آج بھی خاندان میں پارو کہتے ہیں آج بہت چھوٹی بہت چھوٹی بہت چھوٹی بی آنگا ہمارے رشتے کے معمون حسن عباس دیدی بہت بڑے شاہد سے بہت 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 چھوٹی بہت چھوٹی بہت ان سے جو لیڑ کرتے تھے وہ لیڑ میں نے سب تر حمدانی کو محپارہ سے پاکستان کرتے دیکھا تو ان کی شخصیت کا دوسرا پہلی یہ ہے کہ انہوں نے محپارہ سے محپت اور طرح کا جو رشتہ قائم کیا وہ آج تک قائم ہے اور اس کی ریفلیکشن ان کے بچوں میں نظر آتی ہے جس کا اظہار انہوں نے کیا اور ان کی گفتگو میں اردو عدب ہو یا جذباتیت کی گہرائی کا اظہار وہ ان کے بچوں میں نظر آتی ہے تو چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں بہت سی باتیں کرنے کی ایک اور بات وہ یہ کہ ان کی شائلی مضاہمت کی شائلی ہے دنیا بھر میں جو عوامی انقلاب کی تحریکیں چلیں اور اپنے انجام تک پہنچیں اور عوامی حاکمیت کی انہوں نے بعض جگہ ناکام رہی ہیں لیکن بعض جگہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کی جب بھی عوامی انقلاب کی تحریک کی کتاب لکھی جائے گی یا تاریخ لکھی جائے گی اس کا عنوان ہوگا جو ان کا ایک نصرہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا زندہ جہاں جہاں یزید ہے وہاں وہاں حسین آج دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم کے اخلاق جد و جہد ہے جہاں بھی ظالم حکمران ہے ان کا یہ مثلہ جو ہے وہ ہمیشہ زندہ اور تابنی جائے گا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے شکم مادر میں جو یا حسین کی آواز سنی تھی اس کو انہوں نے مرسیہ میں تبدیل کیا اور پاکستان بر صغیر میں بالخصوص پاکستان میں یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ مرسیہ اب مر گیا جوش ملیہ آوازی کے بعد اب مرسیہ نہیں ہے انہوں نے مرسیہ کو زندہ کیا اور اپنے مخصوص انداز میں ممبر رسول سے اور اپنی تحریروں کے ذریعے عوام تک مرسیہ کو اس انداز سے پہنچایا اور مخصوص انداز سے کہ وہ عوام میں ظالم اور مظلوم کی جو جدو جہد ہے اس کا یہ وہ ایک علم بن کر ابرھا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کے بارے میں جو لکھا جانا چاہیے تھا جو پروڑیکشن ہونی چاہیے تھی وہ انپارشنیٹلی نہیں ہو پائی اور وہ معاشرے بدتمیز ہو جاتے ہیں بدتہذیب ہو جاتے ہیں جہاں پر عدب بے عدب ہو جاتے ہیں جہاں پر عدب کی پہچان نہ رہے عدیب اور شائد کی کا اعترام نہ رہے اس کی پہچان نہ رہے تو آج آپ دیکھتے ہیں باکستان میں ٹاک شوز میں ریفلیکشن ہے کوئی عدب نہیں رہا کوئی تہذیب نہیں رہی ایک بدتمیز معاشرے نے جنم میں لے دیا ہے جہاں منتق کی جگہ گالی اور ایک دوسرے کا گلا پگڑنا جو ہے وہ ایک یعنی جہاں منتق نہیں ہے بلکہ گالی جو ہے وہ اور زور سے اب بات کرنا جو ہے وہ اس معاشرے کا تو اس معاشرے میں ایک شائر اور عدیب جو ہے اس کو اگر نگلیکٹ آف کر دیتے ہیں تو پھر معاشرے اپنی راہ سے ہٹ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صفدر رمضانی میں اپنی زندگی میں ظلم کے خلاف ریاستی جبر کے خلاف جد و جہد کی زمانہ تعلیمی میں اپنی تحریر میں اپنی تخریر میں اپنی شائری میں اور میں دعا گو ہوں کہ خدا انہیں صحت اور صندورسی کے ساتھ لمبی امت دے اور مولای کائنات کا ان پر سایہ شفقت ہمیشہ کائے دے بہت شکریہ علی جعفر صحیح آپ کے خوبصورت الفاظ آپ کی طرح خوبصورت ہمیشہ سے اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی شام کی پہلی نشست کا اختتام ہوتا ہے اب جو اگلی نشست ہے میں آپ کو اس پابندی سے ازاد کرتا ہوں کہ آپ آپ کی اجازت سے اس نشست کی بخواہ ہی روز میں بہت شکریہ